بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحمالہ ہے وہ یقتہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور میرے نبی کی آل پر اور میرے نبی کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں اور دوستوں اور خصوصاً میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج جمعت المبارک کا مقدس دن ہے اس دن کا ایک خاص عمل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں اگر اس عمل کو آپ نے صحیح طریقے کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیا تو اللہ رب العزت آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے گا اللہ کو بڑی محبت ہے انسان سے انسان خواہ جتنے بھی گناہ کر لے جتنے بڑے سے بڑے گناہ کر لے لیکن پھر بھی میرا اللہ اپنے اس بندے کو فرماتا ہے اے میرا بندہ اللہ تعالی کے سامنے اگر انسان ساری زندگی گناہ کر کر کے شرابیں پی پی کر زنا کر کر کے جھوٹ بول کر نمازوں کو ترک کر کے حج کی طاقت تھی لیکن حج نہیں کیا زکاة دینے کا حق دار تھا لیکن زکاة نہیں دی دنیا کے جتنے گناہ ہیں بڑے سے بڑے گناہ انسان اگر کرتا رہے لیکن مرنے سے چند لمحے پہلے جب تک اس کے حلق تک جان نہ پہنچ جائے اس سے پہلے جب بھی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دے اگر ہاتھ اٹھانے کی سکت نہیں ہمت نہیں طاقت نہیں اگر دل کے اندر بھی یہ تصور کر لے کہ میرے اللہ مجھ سے گلتیاں ہوئی مجھے معاف فرما دے میرا اللہ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اس انسان سے اللہ کو اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے اتنی الفت ہے کہ میرا اللہ رات کو بھی فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جاؤ اس میرے بندے کی حفاظت کرو دن کو بھی میرا اللہ اس انسان کے گھر کا پہرہ لگاتا ہے فرشتوں کے ذریعے جب انسان گھر سے نکلتا ہے اگر انسان گھر سے نکلتے ہوئے ایک دفعہ تل کرسی پڑھ لے تو اللہ کی ذات فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ جب انسان گھر سے نکلے اور اس نے مجھے یاد کر لیا ہے واپسی تک اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اور اس کے گھر کا تحفظ اس کی حفاظت بھی اللہ پاک فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اس کے گھر کا بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے بہرکیف اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو انسان سے اتنی محبت کرتی ہے خواہ گناہ کرتا بھی ہے پھر بھی اللہ پاک منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہو سکتا ہے میری طرف لوٹ کر آ جائیں بدبخت وہ انسان ہوتا ہے جو اتنے قیمتی وقت میں پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کر سکتا اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو آج جمعت المبارک کا دن ہے میں تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ جتنی غلطیاں آپ نے کی ہیں جتنے گناہ آپ نے کیے ہیں جتنا اللہ کو آپ بھولے رہے آج ایسے سمجھو کہ جیسے ایک بزار لگ جاتا ہے ایک سیل لگ جاتی ہے تو لوگ اس کی طرف جاؤک در جاؤک دوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو میرا اللہ ہر ہفتے کے اندر ایک دفعہ جمعہ کے دن رحمتوں کی سیل لگاتے ہیں معافی کی سیل لگاتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جس کے گناہ ہیں کوئی بندہ ہے جس کو رزق کی ضرورت ہے کوئی بندہ ہے جو بیمار ہے شفا کے لیے دعا مانگ لیں یہ سیل کا دن ہے اللہ کی رحمتوں کی سیل ہے اللہ کی مغفرت کی سیل ہے اللہ کی برکتوں کی سیل ہے تو میرے بھائی آج جمعہ کا دن ہے ایک روایت کے مطابق جب جمعہ کی نماز کے دوران خطبہ ہوتا ہے تو اس کے درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے اور ایک روایت کے مطابق اثر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے یہ بھی انتہائی قبولیت کا ٹائم ہے تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ جب آج اثر کی نماز ادا کر لیں تو اثر کی نماز کے بعد اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پوری کائنات کے رحمت للعالمین اور پورے نبیوں کے امام پر تین بار درود پڑھنا ہے اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی آیت ہے اس کے اندر میرے اللہ کا اسم عظم ہے وہ ہے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا ہے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ کا ایک نام یا اللہ اور اس کے بعد اللہ کا دوسرا نام ہے یا باستو ایک سانس کے اندر ایک سو مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے آخر میں پھر دروشری پڑھ کر اللہ کے سامنے آج میرے بھائی ہاتھ اٹھا لینے ہے دوہزار تئیس کا پہلا جمعہ ہے اللہ رب العزت اس سال کے اندر آپ کو اتنا رزق دیں گے اتنی رزق کی فاروانی ہوگی خدا کی قسم اللہ کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ ہم وہاں سے ہمیں کچھ مل جائے جو دنیا کے سامنے لوگ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں وہ ساری زندگی نیچے رہتے ہیں اور مایوس ہو کر رہتے ہیں اور کامیاب وہ لوگ نہیں ہوتے کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو میرے پوری کائنات کا مالک اور خالق کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ میرے بھائی اور دوستو آج کی گھڑیاں ضائع نہ کرنا اس عمل کو ہر صورت میں کرنا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم رحمت اللہ و بارک